جس طرح سے دھرتی پر شیر اور چیتا جیسے جانوروں کو سب سے خطرناک شکاری مانا جاتا ہے اسی طرح جب بات آسمان کی ہوتی ہے تو یہاں دو نام ایسے ہیں جو سب سے پہلے ہماری زبان پر آتے ہیں شاید آپ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم ہاک اور ایگل کے بارے میں بات کر رہے ہیں دراصل یہ دونوں ہی اتنے خطرناک شکاری ہیں کہ پل بھر میں ہی اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں شاید اسی لیے ان شکاریوں کو آسمان میں اڑتی ہوئی موت بھی کہا جاتا ہے ایسے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں شکاریوں کے خطرناک حملوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان میں کچھ حملے تو ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کے بھی پیرو تلے زمین خسد جائے گی لیکن ان کے حملوں کی طرف بڑھنے سے پہلے چلیے ان دونوں شکاریوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی جانکاری دے دیتے ہیں वیسے اگر آپ ان دونوں پکشیوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ انتر کر پانا مشکل ہوگا کہ آپ کسی ہاک کو دیکھ رہے ہیں یا ایگل کو کیونکہ یہ دونوں ہی کافی حد تک ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ دونوں پکشی ایک سی پٹریڈی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور دونوں کا شکار کرنے کا طریقہ بھی کافی حد تک ایک جیسا ہی ہے اس دنیا میں ہاک کی جہاں دو سو سے بھی ادھک پرجاتیاں پائی جاتی ہیں تو وہی ایگل کی قریب ساٹھ پرجاتیاں ہی دنیا میں دیکھی گئی ہیں لیکن ان سب باتوں کے علاوہ جو ایک خاص بات انہیں ایک دوجہ سے الگ بناتی ہے وہ ہے ان کے شریر کا سائز کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایگل کے شریر کا آکار ہاک کے مقابلے بڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے جہاں کسی ہاک کے شریر کی لمبائی قریب سات سے لے کر ستائیس انچ تک ہوتی ہے تو وہیں ایک ایگل کی لمبائی پندھرہ سے لے کر چھتیس انچ تک ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاک کا وزن قریب ایک سے دو کلو گرام تو وہیں ایگل کا وزن ایک سے لے کر نو کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو انہیں الگ بناتی ہے وہ ہے ہاک کے شکار مکھے روپ سے چھوٹے جانور گوش ساپ میڑھک آدھی بنتے ہیں تو وہیں ایگل وہ شکاری ہے جو بڑے جانوروں جیسے ہرن بکری چھوٹے کتوں آدھی کو بھی اپنا شکار بنانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ان دونوں شکاریوں کے بارے میں تو ہم نے جانکاری لے لی تو چلی اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے شکار پر کیسے حملہ کرتے ہیں اٹک آف ہاک ہاک اٹکس ایگوانا یہاں ایک طرف اپنے شکار کی تلاش میں باہر نکلا ہاک ایک اوچے ٹیلے پر آ کر بیٹھا ہے اور اپنے نظروں کو چاروں طرف گھما رہا ہے تو وہیں نیچے زمین پر کچھ حلچل ہوتی ہے اور ایک ایگوانا اپنے بل سے باہر نکل کر مستی میں ٹہلنے کے لیے چل پڑتا ہے وہ بیچارہ اس بات سے بھی انجان ہے کہ کسی شکاری کی نظر اس پر پہلے سے ہی پڑ چکی ہے ادھر ایگوانا کو دیکھتے ہی ہاک ترنت ہی اس کی اور گوتا لگا دیتا ہے مگر جیسے ہی ایگوانا کو اس کے آنے کی خبر ہوتی ہے تو وہ پوری رفتار کے ساتھ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے بس ایگوانا کی یہ کوشش اچھی ہے لیکن ہاک بھی کم نہیں ہے وہ کچھ ہی پلوں میں ایگوانا پر اپنے مجبود پنجے جمع دیتا ہے اور اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے بیچارہ ایگوانا اس کی اس پکڑ سے بچنے کی کافی کوشش کرتا ہے مگر ہاک اسے نکلنے کا ایک بھی موقع نہیں دیتا آخر کار ایگوانا کی ہار ہوتی ہے اور ہاک اسے پکڑ کر اپنے بچوں کے پاس لے جاتا ہے جہاں وہ بیچارہ سبھی کا کھانا بن جاتا ہے ہاک ایٹکس جیک ریبٹ ایگوانا پر ہوئے حملے کو دیکھ کر تو آپ کو ہاک کی طاقت کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا دراصل ان شکاریوں کا انداز ہی ایسا ہے یہ جب ایک بار اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر کسی قیمت پر بھی اسے بچ کر جانے نہیں دیتے جیسے اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے جہاں سوہانی صبح ہوتے ہی کچھ ہاک اپنے شکار کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نکل گئے ہیں ان کی نظریں اپنے شکار کو چاروں طرف ڈھونڈتی ہیں کہ تب ہی انہیں ایک ایسا جیک ریبٹ دکھائی پڑتا ہے جو وہیں پاس میں گھاس کھا رہا ہے اسے دیکھتے ہی ہاک اپنے پنکھوں کو پھیلاتا ہے اور اس کی طرف بڑھ چلتا ہے ادھر اتنی بڑی مصیبت کو دیکھ جیک ریبٹ بھی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے مگر ہاک سے بچنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا اس جیک ریبٹ نے سوچا تھا ہاک تھوڑی ہی دیر میں جیک ریبٹ کے پاس جا پہنچتا ہے اور اسے اپنے پنجوں میں دھرد بوچتا ہے جیک ریبٹ خود کو بچانے کے لیے کافی تڑپتا ہے لیکن جلدی ہی وہاں اور بھی ہاک آ جاتے ہیں اور بیچارہ جیک ریبٹ ان کا شکار بن جاتا ہے دھرتی پر گھومنے والے جانوروں کے لیے تو یہ شکاری ایک بڑی مصیبت ثابت ہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ پانی میں رہنے والے جانوروں پر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آتا کئی بار تو پانی میں اس کا حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ بیچارہ شکار سنبھل بھی نہیں پاتا اور یہ اسے دبوچ لیتا ہے جیسے پانی میں چھلانگ لگاتی ہوئی اس مچلی کو دیکھ کر کوئی اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ اس مچلی کے جیون کی آخری چھلانگ ہو سکتی ہے جب یہ مچلی چھلانگ لگاتی ہے اور واپس پانی میں جانے لگتی ہے تو ایک پل کے لیے لگتا ہے کہ اب ہاک اس کی اگلی چھلانگ کا انتظار کرے گا لیکن اصلیت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی مچلی پانی میں واپس جاتی ہے تب ہی کہیں ایک ہاک یہاں آ جاتا ہے اور پانی میں گوتا لگا کر اس مچلی کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے اگلے ہی پل وہ مچلی کو باہر لے کر آتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے بیچاری مچلی کو تو کچھ سوچنے کا بھی سمیہ نہیں ملا اور وہ موت کے موہ میں سما گئی ایٹکس آف ایگل ایگل ایٹکس وات ہاک ہاک کے ان حملوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ اپنے شکار کے لیے جیٹی جاگتی موت ہیں لیکن اب ذرا سوچئے کہ جب ہاک اتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو ایگل اپنے شکار کے ساتھ کیا کرتا ہوگا کیونکہ یہ ناکیول ہاک سے شریر میں بڑا ہے بلکہ اس کے مقاولے اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے چلیے خود ہی دیکھ لیجئے یہاں جنگل میں وارٹھاک کے کچھ بچے ایک کے پیچھے ایک بھاگ کر سڑک پار کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن تبھی ایک ایگل وہاں پہنچ جاتا ہے اور اچانک سے ان بچوں پر حملہ کر دیتا ہے اس پریشانی سے بے خبر بیچارے بچے یہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہ اس شکاری سے بچنے کے لیے بھاگتے بھی ہیں لیکن ایگل ایک بچے کو اپنے شکنجے میں بھر کر وہیں بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر تک وہ بچہ بھی خود کی جان بچانے کے لیے چھٹ پٹاتا ہے لیکن ایگل اسے چھوڑنے کو رازی نہیں ہوتا حالانکہ اس بیچ جب اس وارٹھاک کی ماں وہاں سے نکلتی ہے تو ایگل وہاں سے اڑ کر پاس کے ایک پیڑ پر ضرور بیٹھ جاتا ہے لیکن وارٹھاک کے نکلتے ہی پھر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس بچے کو خسیڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایگل جنگل کے ان شکاری پکشیوں میں سے ہیں جن کی چونچ اور پنجے تو مجبوط ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے لیے سب سے بڑا ویپن ثابت ہوتی ہیں ان کی آنکھیں یہ آنکھیں آکرشک ہونے کے ساتھ ہی اتنی تیز ہوتی ہیں کہ سینکرو فٹ دور بیٹھے اپنے شکار کو بھی آسانی سے دیکھ لیتی ہیں جیسے اس جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگل پہاڑی علاقے میں شکار کا انتظار کر رہا ہے لیکن تب ہی اس کی تیز نظرے ایک کھرگوش پر آ پڑتی ہے اور یہ بینا دیر کیے اس کی طرف بڑھ چلتا ہے لیکن اسی بیچ کھرگوش کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک مصیبت اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر وہاں سے بھاگنے میں لگ جاتا ہے حالانکہ ایک پل تو ایسا بھی آتا ہے جب ایگل اپنے حملے میں سفل نہیں ہو پاتا لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے اٹھتا ہے اور خرگوش کی اور لپک جاتا ہے اب کی بار ایگل کا حملہ بلکل صحیح بیٹھتا ہے اور خرگوش اس کے چنگل میں پھز جاتا ہے بیچارہ خرگوش بہت چھٹ پٹاتا ہے لیکن ایگل کی طاقت کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی اور آخر کار وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایگل کو اپنے اس مجبوت شریر اور تیز نظر کا فائدہ اپنے شکار کے وقت سب سے ادھک ملتا ہے کیونکہ کئی بار تو اس کے شکار کو اس بات کی بھنک بھی نہیں ہوتی کہ دور بیٹھا ان کا شکاری پہلے سے ہی اسے دیکھ چکا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے تو بس ایک صحیح موقع کا جیسے اس سمدری سانپ یا سی سنیک کو ہی دیکھ لیجئے جو مزے سے پانی میں یہاں سے وہاں تیرتے ہوئے چلا جا رہا ہے اس نے تو سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا شکاری آسمان سے بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے دراصل اس سانپ پر ایک ایگل کی پہنی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ ترنت ہی اسے اپنے شکنجے میں بھرنے کے لیے اس کے پاس جا پہنچتا ہے بیچارہ سانپ جیسے ہی سطح پر آتا ہے تو ایگل اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے اپنے پنجے میں بھر کر وہاں سے پھر اڑان بھر لیتا ہے ادھر ہوا میں پہنچنے کے بعد بھی سانپ خود کو چھڑانے کی کوششے کرتا ہے لیکن ایگل اسے اتنا کسکر پکڑتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں چھڑا پاتا آخر میں ایگل اپنے شکار کو اپنے بچوں کے پاس لے جاتا ہے اور سب مل کر اسے کھانے میں لگ جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا تھا کہ دنیا میں ایگل کی قریب 60 پراجاتیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ہی ایک کا نام ہے مارشل ایگل جنہیں افریقہ کا سب سے بڑا ایگل بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے اس بڑے اور ڈراؤنے شریر کے چلتے کسی بھی جنگلی جانور سے بھڑ جاتے ہیں بھلے ہی پھر وہ کوئی مانیٹر لیزارڈ ہی کیوں نہ ہو جیسے اس جگہ پر ایک ایگل نے ایک وشال مانیٹر لیزارڈ کو اپنے پنجوں میں دبایا ہوا ہے اور اسے لگاتار مارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے بیسے دیکھا جائے تو مانیٹر لیزارڈ بھی کم خطرناک نہیں ہے لیکن یہاں اس ایگل کو اس پر ہاوی ہوتے دیکھ اسے بھی کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے بیچارہ مانیٹر لیزارڈ اس شیطان کے مجبوط پنجوں سے خود کو آزاد کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مار رہا ہے لیکن اس کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی اس کے حملے اتنے خطرناک ہیں کہ مانیٹر لیزارڈ کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج اس کا برا دن ہے حالانکہ یہ لڑائی ایسے ہی چلتی رہتی ہے لیکن یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ ایگل نے اس بیچارے کا برا حال کیا ہوگا دوستو آپ تو آپ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ان دونوں شکاریوں کے سامنے آنے سے بھی جنگل کے جانور کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں انہیں آسمان میں اڑتی موت کہا جاتا ہے خیر ہم تو آپ کو یہی سلا دیں گے کہ اگر گلتی سے بھی کہیں پر آپ کا سامنہ ان سے ہو جائے تو تھوڑی دوری بنا کر ہی رکھیں ورنہ انجام تو آپ جانتے ہی ہیں آپ کا ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور لگے ہاتھ دل آئیکن بھی دباتے جائیے تاکہ ہم اپنے آنے والے سب ہی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج سکیں موسیقی